اسلام علیکم ناظرین ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد مہر آپ سے مخاطب ہے آج وزیر آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا پاکستان کی اہم سیاسی شخصیت اور پاکستان کے سابق وزیر آزم پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ان کے لانگ مارچ میں اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس وہ میں آپ سے شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں ناظرین شام کے وقت یہ خبر آئی کہ جس وقت عمران خان صاحب کا لانگ مارچ وزیر آباد سے گزر رہا تھا اس وقت ان کے کنٹینر پر فائرنگ کی گئی جس سے عمران خان صاحب خود بھی زخمی ہے اور جو پی ٹی آئی کے اہم رہنما جو عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر موجود تھے وہ بھی ان میں سے بھی کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی فورٹیجز بھی آنا شروع ہو گئی تو فورٹیج بھی آگئی سامنے جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک حملہ آور ہے جس نے ہاتھ میں پسٹل پکڑا ہوا ہے اور وہ فائر کر رہا ہے کنٹینر کی طرف اور پیچھے سے ایک پی ٹی آئی کے کارکن نے اس کو پکڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حملہ آور کا نشانہ چوکا اور عمران خان صاحب کی اللہ تعالی نے حفاظت کی اور عمران خان صاحب کو جو زخم ہیں وہ ٹانگوں میں آئے جن کی وجہ سے جو بھی ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان خطرے سے باہر ہے اس حملے میں نو لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں جس میں کچھ پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے اور ایک جو آدمی ہے اس کی ڈیتھ کی بھی اطلاع آ رہی ہے کہ ایک آدمی اس حملے میں ہلاک بھی ہوا ہے اور جو فوٹیج سامنے آئی ہے کنٹینر کے اوپر سے بنی ہوئی اگر اس میں دیکھا جائے تو جس وقت حملہ آور حملہ کر رہا ہے تو پیچھے سے ایک کارکن جو پی ٹی آئی کا اس نے اس حملہ آور کو قابو کرنے کی کوشش کی اور جس وقت حملہ آور بھاگنے لگا ہے تو ایک اور کارکن جو ہے حملہ آور کی طرف بڑھا اور بڑھ کے اس کو قابو کرنے کی کوشش کے چکر میں اس کو بھی فائل لگتا ہے اور وہیں پہ وہ گر جاتا ہے اس حملے کے بعد ہم نے دیکھا چاہے وہ ملکی میڈیا ہو چاہے انڈرنیشنل میڈیا ہو یا عمران خان کے مخالف لیڈران ہو سب کے ہی بیانات آنا شروع ہو گئے سب نے اس پہ مضمت بھی کی اور افسوس کا اظہار بھی کیا عمران خان صاحب کے لیے دعائیں بھی کی ان کی صحتیابی کے لیے اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور لانگ مارچ کی سیکیورٹی کی ساری ذمہ داری پنجاب حکومت کے ذمہ تھی پنجاب پولیس اس کی پوری سیکیورٹی کر رہی تھی اور جتنی بھی ایجنسیاں تھی وہ اس لانگ مارچ کی سیکیورٹی کر رہی تھی کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کی چیئرمن عمران خان صاحب اس لانگ مارچ کو لیڈ کر رہے تھے وہ اس وقت کنٹینر پر موجود تھے اور عوام کے درمیان تھے تو اس کا جواب ضرور سامنے آنا چاہیے پنجاب گورنمنٹ کی طرح سے کہ انہوں نے کیا سیکیورٹی کی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے لیے عمران خان صاحب کے اتنا قریب پہنچنے میں کامیاب رہا اور اس نے کنٹینر پر فائرنگ کی اور عمران خان صاحب کو بھی زخمی کیا اور ان کے باقی ساتھیوں کو بھی زخمی کیا اور ایک کارکن کی جان بھی لی اس نے تو اس چیز کا جواب پنجاب حکومت کو دینا چاہیے اور اس حوالے سے وزیراعظم شباشی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے بھی اس سوز کا اظہار کیا اس معاملے پہ اور ان کا کہنا تھا کہ اگر پنجاب حکومت کو فیڈرل سے کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی تو وہ بھی فیڈرل دینے کو تیار ہے جنسیوں کی سپورٹ دینے کو تیار ہے اس کے علاوہ رانہ سناولہ نے بھی ایک بہت بڑا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت اس معاملے پہ ہائی لیول کی جے آئی ٹی بنائے اور اس کی اس معاملے کی تحقیقات کر کے ریپورٹ سامنے لے کے آئے کہ کون سے اناثر ہیں اس معاملے کے پیچھے جنہوں نے عمران خان صاحب پہ حملہ کیا اور یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ کہاں پہ سیکورٹی میس ہوئی کیونکہ پنجاب حکومت تو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے اور پنجاب پولیس عمران خان صاحب کو سیکورٹی دینے میں کیوں ناکام رہی ایسے موقع پہ عمران خان صاحب کوئی چھوٹے لیڈر نہیں ہیں انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں اور پاکستان کے فارمر پرائم منیسٹر رہے ہیں عمران خان صاحب تو بہت ہی اہم ہے یہ کہ ان کی سیکورٹی کیوں نہیں اتنی سخت تھی کہ ان کے قریب حملہ آور پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ایک طرف تو عمران خان صاحب کے مخالفین اور نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا سب ہی اس چیز کی مضمت کر رہے تھے سب ہی حیران تھے اور عمران خان کی صحیح ابھی کے لیے دعائیں کر رہے تھے جو دوسی طرف ہم نے دیکھا ہے کچھ افسوسنا قسم کے بھی پروپ اگنڈا سوچل میڈیا پہ دیکھا گیا جیسے ہی حملہ ہوا اس کے چند ہی منٹوں کے اندر کچھ یوٹیوبر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے عمران ریاض اور صدیق جان وغیرہ نے ٹویٹس کرنا شروع کر دیا اور بہت ہی افسوسنا قسم کے وہ ٹویٹس سے صدیق جان نے تو پاکستان توڑنے کی باتیں کرنی شروع کر دی اور عمران ریاض نے بھی اس کا الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا شروع کر دیا اور کچھ لوگوں نے اس کا الزام رانہ سناؤلہ کے اسٹیٹمنٹ پہ لگانا شروع کر دیا کہ رانہ سناؤلہ عمران خان صاحب کو دمکیا دیتے رہے ہیں پہلے لیکن ان کو تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے کہ رانہ سناؤلہ جو وہ فیڈرل کے منیشٹر ہیں جو پنجاب میں حکومت عمران خان صاحب کی اپنی ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی عمران خان صاحب کا اپنا ہے وہاں کی جو پولیس ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے انڈر آتی ہے وہاں پہ جتنی بھی سیکورٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے اپنے انڈر آتی ہے اور وہاں پہ وزیرے جو داخلہ ہے پنجاب کا وہ بھی عمران خان صاحب کا انڈر آتا ہے تو اس لیے رانہ سناؤلہ اسلام آباد کے وزیرے داخلہ ہیں اگر رانہ سناؤلہ نے کچھ کاروائی کروانی بھی تھی عمران خان صاحب کے خلاف تو وہ اسلام آباد کے اندر وہ کروا سکتے تھے عمران خان صاحب کی اگر سیکورٹی کے حوالے سے کوئی بھی جو مس حیب ہو سکتا تھا وہ رانہ سناؤلہ کی طرف سے اگر ہوتا ہے یا ان پر ازام لگایا جب جا سکتا تھا جب یہ معاملہ فیڈرل میں پیش آتا ہے اسلام آباد میں پیش آتا لیکن یہ تو پنجاب میں پیش آیا ہے لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اس کو رانہ سناؤلہ اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیک سے ہی جوڑنے پر لگے ہوئے تھے ہم نے دیکھا فوراں ہی فواد چوزی صاحب نے کنٹینر سے خطاب کیا بہت ہی جوشیلے انداز میں کہ ہم اس چیز کا بدلہ لیں گے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی سامنے کہ اس حملے کے پیچھے کون لوگ ہیں لیکن انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم اس کا بدلہ لیں گے اور عوام کو بھارنا شروع کر دیا اور علی زیدی کا بیان آ گیا کہ ہم ایک گھنٹے کے اندر اندر پورا پاکستان بند کرنے جا رہے ہیں اور جیسے سوشل میڈیا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے امران ریاض صدیق جان جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی لوگوں کو بھڑکانا شروع ہو گئے اس حملے کے پیچھے تو جو حملہ آور گرفتار کیا گیا تھا پنجاب گورنمنٹ کے طرف سے فورا نے اس کا ایک بیان پنجاب حکومت نے ریلیس کر دیا تھانے میں اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا اور میڈیا کو دے دیا گیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس حملہ آور نے کیوں حملہ کیا تھا حملہ آور کا کہنا تھا کہ اس نے مذہبی اقائد کی بنا پر امران خان صاحب پر حملہ کیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جس وقت امران خان صاحب کا لانگ مارچ موف کر رہا ہوتا تھا تو کنٹینر پر ڈیک لگے ہوئے تھے جن میں میوزک لگا ہوتا تھا اور ازانوں کے ٹائم پر بھی یہ ڈیک بج رہے ہوتے تھے میوزک بج رہا ہوتا تھا اور اسی وجہ سے اس کا کہنا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں امران خان کو ماروں گا اور اس کا کہنا تھا کہ میرا ٹارگٹ صرف امران خان تھا میں نے اسی کو ہی مارنا تھا اس کا جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ آیا اور اس سے ایک چیز یہ کلیر ہوئی ابھی انیشیل رپورٹ میں ابھی اصل جو تفتیش کی رپورٹ ہے وہ آنا باقی ہے ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اس حوالے سے لیکن جو ابھی اس کا اقبالی جرم بھی ہے اس بیان میں اور جو اس نے وجہ بھی بتائی ہے کہ کس وجہ سے اس نے اس پہ حملہ کیا جبکہ ہم نے دیکھا جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے بندہ اس نے سوال کیا کہ تمہارے پیچھے کون ہے اس نے کہا میرے پیچھے کوئی نہیں ہے میرے اکیلہ ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں اپنی بائیک پہ نکلا میں نے بائیک اپنے ماموں کی شاپ پہ کھڑی کی اور میرا جو ارادہ تھا عمران خان کو ماننے کا تھا کیونکہ کنٹینر پہ اتان کے ٹائم پہ میوزک لگا با ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے جو ہے عمران خان کو ماننے کا فیصلہ کیا تھا حملہ آور کے اس اقبالی بیان کو سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد ہم نے دیکھا کچھ لوگ بہت ہی ناخوش نظر آئے خاص طور پہ پی ٹائی کی لیڈرشپ نے اس طرح کے ٹویٹس کرنا شکی ہے ڈاکٹر شباز گل نے اور کچھ اور لیڈرز نے اس طرح کے ٹویٹس کیے کہ حملہ آور کا بیان کیوں سوشل میڈیا پہ چلایا گیا ہے کیوں اس کو میڈیا کے حوالے کیا گیا ہے اس بیان کو اور وہ جو یوٹ جو اس حملے کو ایک خاص سنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی اس سے بہت ہی ناراض نظر آئے کہ اس بیان کو کیوں میڈیا پہ چلایا گیا ہے اور پنجاب حکومت سے بھی شاید ناراض نظر آئے کہ پنجاب حکومت نے کیوں اس کا بیان ریکارڈ کر کے میڈیا کے حوالے کر دیا ہے کیونکہ اس بیان سے کافی چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں جو لوگ سیاست کھلنا چاہ رہے تھے اس معاملے پہ وہ معاملہ کلیر ہو جاتا ہے کہ جو ہے اس میں کسی معاملہ نہیں تھا یہ بلکہ ایک بندہ تھا جذباتی سا جس نے مذہبی جنون میں آ کے عمران خان صاحب پہ حملہ کیا اور ایسے حملے ماضی میں بھی دیکھے گئے ہیں جس وقت مسلم لقنون کے اوپر کچھ الزامات لگائے گئے تھے مذہبی حوالے سے اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر احسان اقبال صاحب پہ حملہ کیا گیا تھا ان کے بازو پہ گولی ماری گئی تھی اور اس وقت بھی مجرم کا یہی کہنا تھا کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ احسان اقبال صاح نے کچھ گستاخی کی ہے اور اسی وجہ سے وہ احسان اقبال صاحب کو مارنا چاہتا تھا تو اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی پیش آئیں ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لاہور شوکت خانم ہسپیٹر لے جایا گیا ہے وہاں پہ ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور ابھی تک عمران خان صاحب میڈیا پہ نہیں آئے ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آئے اس کے بعد ہاں جس وقت ان کو فائل لگے تھے اس وقت ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو اتارا جا رہا تھا اور گاڑی میں شفٹ کیا جا رہا تھا اور عمران خان صاحب بہت ہی حمد سے جو ہے کارکنان کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے تھے مکہ لہرہ رہے تھے اور کارکنان کو حصلہ دیتے ہوئے گئے اسمائل کرتے ہوئے گئے جبکہ وہ اس وقت تکلیف میں تھے ان کو فائل لگے ہوئے تھے ٹانگوں پہ لیکن پھر بھی وہ کارکنان کو حصلہ دیتے ہوئے وہاں سے گئے اور اس وقت تک ابھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ شوکت خانم ہ اسپیٹل میں اور ان کا وہاں پہ علاج کیا جا رہا ہے اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ کیا تفتیش ہوتی ہے پنجاب حکومت کیا جواب دیتی ہے کہ کہاں پہ ان سے غلطی ہوئی اور کس طرح وہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دینے میں ناکام ہوئے اور پوری ڈیٹیل سامنے آتی اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جے آئی ٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی اور عمران خان صاحب کا آگے کلائے عمل کیا ہوگا لانگ مارچ کو لے کے یہ سب چیزیں تھوڑی دیر میں سامنے آ جائیں گی پ اور کیا ریپورٹ آئی ہے سیکورٹی اداروں کی جنسیز کی اس حوالے سے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے اور وہ میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کروں گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹری چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ سے شیئر کریں اور اگر آپ میری یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج پہ دیکھیں تو اس کو اپنے فرینڈ سے شیئر کریں اور میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیں م موسیقی